ہمارے رائٹ ہنڈ سائٹ پہ یہ مسجد قبلی ہے اور ابھی ازان ہوگی دس بہنر منٹ میں تو تھوڑا سیکس بول کرنے کے لیے ہمیں نکلے ہیں یہاں سے ہم آ رہے ہیں دوم آف دی روک سے اور یہ خوبصورت منظر سامنے ہے یہاں سے ہم اوپر جا کے اس کی دوسری سائٹ پہ جو وہ آبادی ہے اس کو سنور کرنے کوشش کریں گے انشاءاللہ اور جگہ جگہ بھی درخت بھی لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ چھاؤں میں بیٹھ سکیں تمپریچر کیونکہ میں یوکے سے آیا ہوں تو تمپریچر یوکے میں بہت گرمی میں بھی شکتم بارش ہو جاتی ہے بہت زیادہ سردی بان جاتی ہے لیکن الحمدللہ یہاں پہ بہت مزا رہا ہے ویٹمین ڈی لینے کا ویٹمین ڈی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے یوکے میں کیسے ہی زیادہ نہیں نکلتا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں حمدللہ کے کس طریقے سے یہ بیلڈنگز بنائی گئی ہیں یہاں پہ مکس فلسطینی بھی رہتے ہیں اور جویس بھی رہتے ہیں اور یہاں سے میں دوسری طرف دکھانے کیا کوشش کرتا ہوں یہاں سے میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ ایک جگہ ملی ہے یہاں سے دوسری سائٹ پہ اور قبلہ بھی اسی سائٹ پہ ہے مسجد قبلی یہ ہے تو یہاں سے اگر آپ پہ اگر آبادی دیکھ سکے ہم دیکھنے کی ضرور کوشش کروں گا میں آپ کو دکھانے کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بہت بڑی آبادی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ پدھروں کے اندر سے دیکھ سکتے آپ ایسے یہاں یہاں جیسا پراپر سوس نہیں ہے کہ جہاں سے یہاں پہ جگہ جگہ پہ یہ میرا آپ نائی پڑی کا دماس پڑھنی ہوں کرسیاں پڑھی ہیں اور تھوڑا سو گھر سے میں منظر دکھاؤں تو شاید یہاں سے بھی آپ کو نظر لائے سائٹ لیکن یہ نظر ہاں سے سے ہاں نظر آئے گا یہاں کی آبادی یہ راک آکھ میں یہاں میں ہے یہاں میں ہے یہاں سے مرزر دیکھنے والا ہے الحمدللہ اس کو تھوڑا سا کام ہو رہا ہے لیکن یہ سٹیر دیچے کہاں جاتی ہیں وہ اللہ علم ابھی جا کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو لیکن یہ دوسری سائٹ سے جانا پڑے گا وہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں بہت بڑی بڑی بیلڈنگز بھی ہیں یہ سارا میں ابھی مسجد قبلی کے رائے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ گھوم رہا ہوں یہاں پہ یہ زیتون کے درخت لگے ہوئے ہیں لیکن شاید ابھی زیتون کا موسم نہیں ہے زیتون کے بھی پھول نہیں ہے اس پہ زیتون کو بہت نہیں ہے زیتون کو بہت نہیں ہوں زیتون کو لیکن رائے لیکن جمالت موسوس زیتون24 زیتون یہاں سے بھی آپ ایک نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے صحیح نظارہ آئے گا یہ دیکھ لیں آپ اور یہاں پہ ادھر مسجد علقصہ ہے یہاں پہ بھی ازان ہو رہی ہے تو یہ ٹریک ہے جہاں سے میں جا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز کی تیاری کروں گا میں انشاءاللہ